پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی کراچی کے حوالے سے اور خاص طور پر آج کی کراچی کی جو صورتحال ہے سندھ بلدیاتی ترمیمی بل جو تھا اس کو بنیاد بنا کے جماعت اسلامی سراپاہ اتجاج تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیوں پاکستان پی ایس پی پی ٹی ای تمام پولٹیکل سٹیک آلڈرز اوپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ سراپاہ اتجاج ہیں لیکن یہ جو ماحول آج بنا ہے یہ آج کا نہیں ہے پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ویکیوم کریٹ ہو رہا تھا کراچی شہر میں ڈکیٹی کی ورداتیں جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا تھا جرائم بڑھتا جا رہا ہے بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ شاید دونوں طرف سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ کوئی ہیپننگ ہو کوئی واقع ہو چیزیں وقت پر کنٹرول کیوں نہیں ہوت بڑھتی ڈیمیج جو ہے وہ ہونے کے بعد ہمیں کیوں یاد آتی ہے ناظر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کرائم ریپورٹ ہو رہا تھا پولٹیکل لیڈرز کی طرف سے تمام ہی چاہے بوینکیوم ہو فاکیمن صاحب ہوں ہارش اور تھوڑا سا ایگریشن نظر آ رہا تھا جو کہ پچھلے کئی دنوں سے نہیں تھا لیکن ان دنوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو کارڈز کارڈز کی سیاست شروع ہو گئی ہے یہ معاملہ تھا یا واقعی میں یہ تمام سٹیک اولڈرز سنج نہیں میرے نہیں خیال ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کچھ دنوں سے حالات ایسے بن رہے تھے کراچی کو یہ محاذ بنا لیا گیا تھا کراچی کو گرم کیا جا رہا تھا جیسے افاغ احمد نے کہا کہ ہم پرانوں کے ہوتل پران یہ کرتے ہیں یہ کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی معلوم ہم کراچی میں رہتے ہیں اور یہاں جو لوگ آگئے ہیں ہمیں انہیں قبول کرنا چاہیے اب یہ بات تو پرانی ہوگی کہ ہم زبان کی بنیاد میں ہمیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی نظریات پر اپنی پولیسی ان پر فوکس کرنا چاہیے ان پر بات کرنے چاہیے کراچی کے اندر بے شمغار ہزاروں مسائل ہیں ان کی بات وجہ کوئی نہیں دے رہا ہم لوگوں جاتے ہیں ہم لوگوں سے کیا کر رہے ہوتے ہیں لسانیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو اونچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ سیاست یہ سب چیزیں جو ہے نا اب پرانی ہو چکی ہیں لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں ہمیں سے امن چاہیے دیکھیں اتنے عرصے یہاں کراچی میں امن رہا یہاں سرگرمیاں بڑھیں سب چیزیں یہ پی ایس ال کے جو میچس ہو رہے تھے اسی نشانی تھی نا کراچی میں امن ہے اور ظاہر ہے لیکن کچھ جنہوں سے آپ دے رہے تھے کرائیم ریشو اتنا بڑھ گیا تھا کہ سٹریٹ کرائیم کے وارداتیں اتنے بڑھ گئی ہیں کہ آپ ان کے گھر کے دروازے پر بھی ہم محفوظ نہیں ہیں اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری کوئی چیز محفوظ نہیں ہیں ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں خطرہ ہے ہمارا موبائل چھن جائے گا ہمارا پر چھن جائے گا اور یہی دندندندے پ حکومت کی ریٹ کی بات کر رہے ہیں کانون کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں انتظامیہ کی ناکامی کہاں آپ کو فیلیر نظر آ رہا ہے مسئلہ کہاں ہو رہا ہے چونکہ تینوں چیزیں ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہی اس وقت سلمان بھائی ایک بات کر رہے تھے کہ وہ وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے بھی احتجاج ہوتا ہے میرا خیال ہے جو بیسیک انڈرسٹینڈنگ میں جس کو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپریشیٹ نہیں کرتی کہ رائٹ ٹو پیسفل اسیمبلی ہے کیا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے کیا رائٹ ٹو پروٹیسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ وزیراعلا ہاؤس کے سامنے جا کے کھرے ہوں اور کہیں تجھے نکلنے نہیں دیں گے جب کپٹل رائٹ ہوا تھا گئے تھے نا وہ کپٹل ہل پہ آپ دیکھیں کہ کنوکشنز ہونا شروع ہو گئی ہے کسی کو بارہ مینے اندر کر دیا کسی کو اٹھارہ مینے کر دیا کسی کو چوبیس مینے کر دیا جس وقت وہ یوکے کے اندر وہ اللیگل آمز وہ کہتے تھے کہ اللیگل آمز جو ہے ٹریڈ ہو رہا ہے وہ باہر جا کے لوگ کچھ روڈ پر لیڑ گئے تھے انہوں نے اٹھایا چھے چھے مینے سزائیں دے دیتی ہیں تو یہ تھوڑی ہے کہ تھوڑو فیر بند بند نہیں ہو سکتا آپ جو مرضی میں کہتا ہوں کہ آپ کی ماں مر جائے آپ کسی کا تھوڑو فیر نہیں بند کر سکتے ویڈیو اپولوجی ام سوری نمبر ٹو بات کیا ہے کہ ابھی وہ پتہ لگ رہا ہے کہ فرائیڈے کو جماعت اسلامی چھے جو ہے وہ کراچی کی انٹی اور ایکزٹ بند کرنے کی کوئی یہ خود ہیلا یو ٹو ڈیسائیڈ کہ کسی کو اگر ہسپیٹل جانا ہے تو وہ فرائیڈے کو ہسپیٹل نہ جائے کسی کا اگر اس دن شادی کا فنکشن ہے تو وہ اپنی شاد پہ نہ پہنچے کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کالا کانون ہے اور کالا بل ہے ہے ووٹ لو یہاں سے آو نا لوگوں کو کنونس کرو ووٹ لو کال آ کے بدل دینا ہے لیجسلیشن ہے کوئی آئین تھوڑی ہے لیجسلیشن غلط ہو گیا آپ کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ بھی ہے آپ کرتے رہیں لیکن لوگوں کے راستے بند کر کے لوگوں کو اس طرح انکنوینینس کر کے یہ گنڈا گردی ہے یہ بدماشی ہے فریڈم آف پیس فول اسیمبلی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بارہ مہی دو دوزار ساتھ کیا جائے فریڈم آف پیس فول اسیمبلی کا بلکل یہ مطلب نہیں ہے کہ سائد ستائیس دسمبر کو ریپیٹ کیا جائے آج تک انٹریان ہی لوگوں کی مل رہی مختیارکار ایک سیکنڈ میں یہاں کی زمین وہاں کرتا ہے غریب بندہ مر جاتا ہے وہ دیرہ لے کے بیٹھا ہے وہ کہتا ستائیس دسمبر کو ریکارڈ جل گیا تھا جی اس طرح ممالک نہیں چلتے اس ریاست کے اوپر تھوڑا سا رحم کریں اور نمبر بس آخری میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس شہر کے راستے کو بند کرنے کی کوشش کرے گا وہ آئین پاکستان فریڈم آف مومنٹ رائٹ ٹو لائف جو ہے اس کو لیکن نون ڈسکیمنیشن اس کو وائولیٹ کر رہا ہے پاکستان کی قبولین انکلوڈنگ سی آر پی سی کو وائولیٹ کر رہا ہے اور خاص طور پر فیضاباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو وائولیٹ کر رہا ہے یا سلمان مجھے صاحب خود اسمبلیوں میں رہے شاہینیہ صاحبہ اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں ان کو پتہ ہے ظاہر ہے عوامی بوٹوں سے گئے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہاں ہے ریٹ کہاں ہے جس کی آپ بات کر لیں یہ فورچنیٹ بات ہے کہ ہماری پولٹیکل پارٹیزن چیزوں پر ڈسکس نہیں کرتی وہ اسمبلیوں میں کوئی جنازے نکال رہا ہوتا ہے کوئی اور پیپلز پارٹی پی ٹی نون لیک ساروں کو بلیم کریں کوئی ڈائس پہ جا کے اس کا گھراؤ کر لیتا ہے کوئی کتابیں اٹھا کے مار رہا ہوتا ہے سلمان مجھے بلوی صاحب بہت سینئر سیاستدان ہے آپ نے سبلیوں میں سب کیا پاکستان کی عوام نے آپ کو ووٹ دیا جو بیریسے صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ چیزیں ہمیں پاکستان کی سیاست میں کیوں نظر نہیں آتی کیوں نہیں دکھائی دیتی اس کا پیکٹیکلی ایگزیکیوشن کیوں نہیں ہوتا جو بیریس جو بھی بات سکتے ہیں وہ جی جا میں حقائق سے بارے سکتے ہیں وہ اور پیشلے سیرہ سالوں سے صوبہ ایسین میں اور شہر کراچی میں حکومت کس کی ہے اور پولیس کس کے اندر میں ہے دیپارٹمنٹ کس کے اندر میں ہے اب آپ پوری کوشش کر رہے ہیں تمام لوگ کس کو انسیوم کو اس کا ذمہ دارہ رہے ہیں ہم اس کی ذمہ دارہ بلکل نہیں اس کی ذمہ دارہ ہانڈرین ون پرسنڈ سینڈ حکومت ہے وزیرحال حسینڈ اور مقامی انتظامیہ ہیں آپ جب مذاکرات کر رہے تھے ایک طرح مذاکرات کر رہے ہیں دوسری طرح آپ نے شیلنگ شروع کر دیا مہینوں پر آپ نے لاشیاں برسائیں بچوں کا آپ نے خیال نہیں کیا چھوٹے بچیں وہاں برسائیں ایسا تو موضوع معاشروں میں طریب ہی نہیں ہوتا بلکہ جنگوں کا بھی یہ اصول ہے کہ بزرگوں کو عورتوں پر بچوں کو اس پین کیا جاتا ہے مردوں میں جوانوں میں جنگ ہوتی ہے لیکن ہم سے پیسپل پروٹیس کے لیے ہاں گئے تھے اور بلکل اس شہر کراچی کے سین کے لوگوں کے حقوق کے لیے گئے تھے ہماری جو ساتھی کو شہید کر رہے گیا اس کے قاتلوں کی جرختاری کے لیے سراروہ کی سزا کے لیے گئے تھے لیکن آپ نے بات سننا بھی غوارہ نہیں چا ہم کب کہہ رہے تھے کہ سی ایم آؤس سے نکل گیا کہ آپ ہماری بات سنیں نہیں آپ نے جو ہے سرن منافقت کا مظاہرہ چاہ پیشے سے بات بھی کر رہے تھے اور مرتضی وحاف صاحب بھی جو ہے رابطے میں تھے اور ابھی میں نے دیکھا ہے سیسر سبزواری بھائی کینل پہ کہہ رہے تھے کہ مرتضی وحاف سے بات کرنے کے بعد انتظامیہ نے لاتیچا شروع کیا تو اب اس کی سمیتہ تو ہنگر پرسن تین حکومت ہے دیکھیں ہے اس میں تو کوئی دور آئے ہیں ہی نہیں سندھ حکومت سے آپ کی کیا بات ہوئی اب کل کا حکمت حملی کیا ہوگی کل خدا نخواستہ شہر میں پھر کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو کسی کی جان نہ جائے بچے کی جان جائے بزرگ کی جائے یہ ہر جان قیمتی ہے جانیں نہیں جانی چاہیے جانیں بجنی چاہیے دیکھیں آپ ہم سے یہ تو ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم پورا من یوم سوق کی سوق بھی نہ منایا نہیں نہیں بنائیں پورا من رہے کوئی دوسری جان نہ جائے کسی کی طرف سے بھی جان نہ جائے ہم تو دیکھیں آدم تشدد کے دائی ہیں اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے کسی کارکن نے پولیس والے کو پتھر تک نہیں مارا کیونکہ ہم تو جہاں اگر کوئی لڑنے کے لیے جاتا ہے یا پری پلیننگ جاتا ہے تو عورتوں بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا ہمارا تو ایک سیپر سویس پورٹس تھا لیکن آج ایک دفعہ پھر یہ بات ثابت کرنی کوشش کی جس طرح وزیر آلہ سن نے پشلی دنہ اسمبلی میں بیان کیا تھا کہ تم اقلیت میں ہو مقصریت میں تمہارے فیصلے ہم کریں گے تو کب تک آپ یہ برداشت کریں گے کب تک شہر کراچی کے لوگ اقلیت کی حکومت کو برداشت کریں گے وہ من مانے فیصلے کیے جا رہے ہیں شہر کراچی کے سن کی عوام کے کراچی کے عوام کے اور انہوں نے بھی اپوشش نہیں پوری انتظامیہ کا انہوں نے بھٹا بٹا کر دیا ہے سب کو اپنا ذاتی غلام کو مجھ لیا ہے سندو دیش بنا چکے ہیں یہ بیرشتر ساتھ دیا دیگر انہوں نے میرے ساتھ دیا ہے ان کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا اس کو بڑے کینمس میں دیکھیں میں نے وائٹ ہاؤس کی اور ٹین ڈاؤننگ سٹیٹ کی مثال پورا امان ایسی جائے تو ہر جگہ ہوتا ہے اور آپ اگر یہ ثابت کر دیں کہ ایمکیوم کی طرف سے یا ایمکیوم کے کارکنان یا ذمہ دار ہیں تو یہ کوئی بھی آج ایک ایسی اشتیہ لنگے تقریر بات کی جئی تو میں ذمہ دار ہوں آپ ہمیں کچھ کٹھینے میں لیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں میں خود میں فزیکلی موجود تھا جس طرح سے ہم نے بچوں کو جس طرح سے ہم نے کوشش کی نکال لے کی مطلب شیئلی ہوئی ہیں آنکھیں جلی ہیں سانس کی نالیوں واندر کہیں لکھوں کی طبیعت صرف ہوگئی مائے بینے گر گئے ایسا تو کہیں نہیں ہوتا اس کا جواب تو دینا پڑے میں پوچھتا ہوں نا شیئلی علی صاحبہ آپ کے پاس کیا جواب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی لڑنے آتے تو اچھار ہوتے ہیں ہمارے پاس دنڈے ہوتے ہمارے پاس تو بچے تھے عورتیں تھیں چھوٹے ہوتے بچے تھے ہم تو پورا اعتجاج کر رہے تھے اس کو جو ڈی ٹریک کیا گیا یا اس کو پور تشدد منایا گیا وہ تو انتظامیہ کی غلطی تھی انتظامیہ ظاہر ہے آپ کے کنٹرول میں آپ کا صوبہ ہے حکومت آپ کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا جو پچھلے دنوں آپ کے سی ایم مرادلی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ آپ اقلیت میں ہیں اور ہمیں چھیڑا گیا تو ہم کوئی دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اسی طرح کی بات آج خالب مقبول صاحب نے بھی کی شائنہ صاحبہ جی دیکھیں میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں اعتجاج سب کا حق ہے دیکھیں بلکل ہے لیکن دھمکیاں تو نہ دیں صوبے کو دھمکیاں دی جاری ہے یہاں کے عوام کو دھمکیاں دی جاری ہے پورا شہر کارچی تانے دی جارے ہیں جو ہے آج ساری روڈیں بلوک تھی دیکھیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دوسری جماعتوں کی تجویز بھی سنی ہے ٹھیک ہے ایم کیو ایم کے ساتھ ہم نے اس شہر کو چلانے کے بھی کوشش کی ہے یہ کہہ رہا ہے نا تیرہ سال سے ہم تھے تو مہرے کراچی کون تھا کراچی تو ان کے آنٹھ میں تھا انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا چائنا کٹنگ بوری بند لاشیں اب کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ بلدیاتی بل کو لے کے جو ان لوگ نے آج اس شہر کا حال کیا کیا یہ اس شہر اس چیز کو سپیکٹ کر رہا تھا وہ ٹھیک ہے لیکن لیاری گینگ بار کس کا تھا اوزہر بلوچ کس کا بچہ تھا یہ بھی تو آپ بتائیں نا پھر برابر بولیں نا سچ بولیں تو پورا بولیں دیکھیں وہ ایک دوسری دوسری کہانی ہے اس کے لیے آپ ایک اور پرگرام رکھیں نہیں رکھیں گے اس کے لیے تو رکھیں گے دیکھیں نا پھر دامن تو نہیں آپ کا دامن بھی داگدار ہے نا پھر یہ مانے نا شہرینہ صاحبہ انصاف پہ بات کریں نا پلیز وہ جیل میں ہے سزا جو ہے عدالتیں دیں گی وہ جیل میں ہے وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کے سی اے موسوک سنیں نا قائم علی شاہ صاحب مزار قائل پر بعد میں آتے تھے پہلے وہ لیاری جاتے تھے اس کے پاس آزری لگانے ہیں اس کو ہم جو ہے نا عوبے کریں گے ٹھیک ہے وہ بکڑا گیا ہے وہ جیل میں ہے وہ ملک سے مفرور نہیں ہے اب ہمارے جو فاضل عدالتیں ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو لب بیک کریں گے ٹھیک ہے لیکن ازیر بلوچ کی غلطی ازیر بلوچ کی غلطی ہے ایمٹیوم کی طرح سے ان کے کسی کارکن کی غلطی پوری ایمٹیوم کی غلطی کیسے ہو سکتی ہے اگر اس نے غلطی کی ہے ہم کہتے ہیں وہ غلط تھا تو وہ جیل میں ہے وہ ملک سے باہر نہیں ہے ٹھیک ہے شاہدنا صاحبہ میری ایک چھوٹی سی ریکویس چھوٹی سی ریکویس معاملہ یہی سے خراب ہوتا ہے ازیر بلوچ کی ازیر بلوچ کی غلطی اس کی وجہ سے جو جانے گئیں وہ اس کی غلطی ہے یعنی پاکستانی بسپاٹی کی غلطی نہیں ہے اس کی سزا اس کو سزا ملے گی پھر ایمٹیوم کی طرف سے یا ان کا کوئی حمدد ان کا کوئی ساتھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا پوری ایمٹیوم کو نہیں ملنی چاہیے تو یہ پھر بڑا بھی دونوں طرف ہونی چاہیے بات سنیں بات سنیں آپ اس روکت کو اس روکت سے نہ جوڑیں ٹھیک ہے متحدہ قومی مومنٹ کا بانی کون تھا الطاف حسین نا الطاف حسین کے کال پر ان کے اپنے لیڈروں لیڈروں کو مارا گیا کتنے لیڈر ان کے مارے گیا کس نے کال کر کے مروایا ہے اور انہی کے جو بانی تھے صاحب کا بانی تھے کیا آواز نکالا اس نے پاکستان کے لیے نفرتیں کس نے پیلائی ہیں ہم نے نفرتیں پیلائی ہیں شاید ذرفقار علی بھٹو نے اس ملک کو آئین دے کے قربان ہوا اس نے نفرت کی بات کی ہے وہ بھی تو ذرفقار مرزا صاحب ذرفقار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس بھول گئے ذرفقار مرزا ارے تو اس نے نفرت پیلائی ہے آجا سنیں سنیں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں نہیں شائنا صاحبہ سندھ کا بیٹا سندھ کا بیٹا ہی جواب دیتے میں چاہتا ہوں سلمان 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 مجاہد بلوش صاحب آپ ہی اس کو ان کو رسپاونڈ کر دے ہیں شائنا صاحبہ کو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں تو ہماری نہیں ایم کیوم نے یہاں ٹارگٹ کلنگ کی ہے ایم کیوم نے لوگ مارے ہیں آپ حسین کو ہم سے کیوں ملا رہے ہیں نہیں نہیں تو کتل تو کتل ہے نا جو بھی کرے اگر ذلفیقار علی بھٹو کی بات کرتے ہیں تو انیس سو اکتر میں جو ملک ٹھوٹا کس نے نعرہ لگایا تھا ایدھر ہم ایدھر تم کس نے کہا تھا کہ شیخ مجیب کی اکسیگیت کو ہم نہیں مانتے آپ بنا دے تو اس کو وزیر آزم آج ہمارا ملک قائم رہتا نمبر 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 بین ازیر کی شہادت ہوئی تو کراکی میں تین دن تک خون کی حالی کھیلی گئی بچیوں کا ریپ کیا خواستین بچی ہیں آپ نے گھروں پر نہیں ہے اور جیسے پیپس پارٹی حکومت آئے پہلی کیابینٹ میڈنگ میں تمام ستنی دسمبر کے کیسز کو ختم کر دیا جو کلنکیٹ دے دی گئی وہ زیر بلوش کی بات کرتی ہیں یہ آمن کمیڈی کس نے بنائی دولفیگار میڈزا نے بنائی اس نے کہا یہ لائسس میں نے رکھنے کے لیے نہیں دیا سیار چلانے کے لیے دیا ہیں یہاں پہ اردو پولنے والوں کا کتلیام کاروباری حضرات کو بھتا خوری ان کا کتلیام پورے شہر کو یرگمال بنایا گیا کس نے کیا اگر وہ ان کا بچہ ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ عدالتوں میں عدالتوں میں کیسے گواں آنی رہے گواں کو مارا جا رہا ہے اور بس میں یہی کہوں گا کہ نفرت کی سیاست کو ختم کیا گیا ہے بلکل ختم ہونی چاہیے لیکن جس طرح کی سلمان صاحب جس طرح کا ماحول بن رہا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ ختم ہوگا یہ ختم ہونا چاہیے آپ جیسے جو سنجیدہ سیاستدان ہیں سینئر سیاستدان ہیں ان کو انیشیٹیو لینا پڑے گا اگر تلخیاں رہیں گی تو یہ شہر یہ صبح جو ہے وہ تنخیر رہے گا پی ایس پی بھی وہی کہہ رہی ہے کراکی کی ہڑ جماعت وہی کہہ رہی ہے پیڈے وہی کہہ رہی ہے کالا کانون نے اس کو واپس ہے آچھا شہنیہ شہر علی صاحبہ اس کانون کو واپس لے لیں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میں دوسرے پینللس کی طرف بھی جاؤں گا یہ اس پہ دیکھیں دیکھیں اس کانون میں اس کانون میں کوئی برائی نہیں ہے انہوں نے اپنی سیاست اور اس شہر کا جو ہے وہ سکون برباد کرنا تھا یہ بیٹھ کے آکے بیٹھیں اس کانون کو پورا ریڈ کریں ریڈ کیا نا ان کے پاس جو کراکی کا جو مہر اگا سپر پر سیارہ تھوں گے نہیں یہ کانون وہ مشرف کے ٹائم ٹائم کے کانون سے بہتر کانون ہے اس کانون کے تحت تو یہ مہرہ کراکی بن گئے تھے آج یہ کانون اتنا برا لگا کہ آئے دن کے اعتجاب ایک دن ان غریب عوام کے لئے بھی اعتجاج کریں ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا بری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بن پائے گا یہ معاملات ہو گیا پاکستان پاسپس بارٹی ریو لے گی اس پہ کچھ نظر سانی ہوگی دو باتیں کھل کے کرتا ہوں ٹائم کم ہے ایک 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 ویڈا دلو کے بات یہ جو بل کی بات ہو رہی ہے 90% جو اکثر ٹاک شوز میں میری اگر بات ہو جاتی ہے MQM سے بھی جماعت اسلامی سے بھی 90% لوگوں نے کانون نہیں پراوا ہوتا بری سیمپل سی بات ہے سیف پارٹی لائن سپورٹ کر رہے ہیں نمبر 2 بات یہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور MQM نے ملک چلایا صوبہ چلایا نی 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 پیپلز پارٹی اور MQM نے ملک چلایا ملک کھایا یہ ساری باتیں آج ان کو یاد ہیں Altaav Usain دہشتگر تھا Uzair Beloj دہشتگر تھا لیکن جب مستریا ہی نہیں کو جاتے تھے اب ٹائم آتا تھا تو کوالیشن میں ساتھ کھرے ہوکے رات کو نکلتے تھے کیبینیٹ میں صبح واپس ہوتے تھے یہ بھی ایکسپٹ کرتے تھے رحمان ملک صاحب نے سر پہلے ہی سلیم صاحبی صاحب کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح منسٹریاں ملتی تھی کیسے وہ لندن جاتے تھے یہ دیکھیں یہ ایک ایسی میہ بیوی کی ریلیشنشپ تھی MQM و پیپلز پارٹی کی ایک رات باہر جا کے پورے محلے کے سامنے ایک دوسرے کو جھوٹیاں مارتے تھے اگلے دن دوبارہ کہتے تھے کہ ماری صلاح ہو گئی ہے پھر اندر سیٹل ہو جاتے تھے ناصر بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے جو بھی اختیار کیا رویہ اور جو MQM رویہ اختیار کر رہے ہیں شہر کے لیے مناسب نہیں ہے ہمیں ان دونوں پارٹیوں کو جنہوں نے حکومت خاص طور پر پیٹی آئی کو ہم نے چاہیے تھا پیٹی آئی والوں کو بھی لینا چاہیے تھا پیٹی آئی مسروف ہے ہاں مسروف ہے یہ مسلح یہ ہے شہر کے مسائل ہوتے ہیں وہ مسروف ہوتے ہیں مجھے ایک خطرہ لگ رہا ہے زفیت مالے پرگرام سے میں کہہ رہا ہوں کہ گورنر راج لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ہے صدارتی انزام بھی آ رہا ہے امرجنسی بھی آ رہی ہے خاص طور پر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آبازگر سنائے دے رہی ہے آج کے بعد سے ان سے گورنر راج بھی نہیں لگا مسئلہ یہ ان سے نہیں لگے گا یہ نہیں لگا سکتے لیکن سر یہ سورتیال کریں گے آپ کو یہ اٹیشن ڈاورٹ کرنی ہے آپ خدا نہ خواستہ سوچیں کہ سندھ میں گورنر راج لگ جائے اور سندھ کا چیف ایماران اسماعیلو یا اللہ ہمیں بچا لیں نہیں ہو سکتا آپ کا بہت شکریہ آپ کا 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 شکریہ کراچی کو کس کی نظر لگی اور یہ آج کا جو واقعہ ہے نہیں ہونا چاہیے تھا اور کراچی کے تمام سٹیک ہولڈرز اور خاص طور پر کراچی کا دد رکھنے والے صوبے کا دد رکھنے والے ان کو سوچنا چاہیے کہ بہت ہو چکا ہے اس سے پہلے ہم نے نفرتیں دیکھی اس شہر میں لاشیں دیکھیں اور وہ شہر جو روشنیوں کا شہر تھا ہندیروں میں ڈوب گیا تھا بڑی مشکل سے یہ امن بحال ہوا اور آج پرسکون زندگی کراچی کے شہری گزار رہے ہیں اس کو برقرار رہنا چاہیے اور یہ معاملات یہیں ہی پہ حل ہونے چاہیے اگر جو پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے ماحول بن رہا ہے یہ ماحول اگر آگے بڑھا تو یہ کراچی کی سیاست سندھ کی سیاست تک پاکستان کی سیاست کے لیے خطرناک ہوگا تو تمام اور خاص طور پر ریاست کو اس چیز پر بڑا نوٹس لینا ہوگا اور یہ وقت ہے کہ یہ چیزیں آج ہی یہیں پہ ختم ہو جائیں تاکہ کراچی کے عوام ایک دفعہ پھر سکھ کا سانس لے سکیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پرگرام امید کا تو انترک پرگرامز کی طرح آج کا پرگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نکمان